موسیقی تجھے تیرے کریم پرودگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جیسے ماں بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہے بیٹا ماما سے روٹھا نہیں کرتے ماما سے دور نہیں ہوا کرتے لگتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بندوں کو اسی طرح سمجھا رہے ہیں اے بندوں اپنے پرودگار سے روٹھا نہیں کرتے اس سے دور نہیں جایا کرتے آؤ پرودگار کا در کھلا ہے حقیقت بات تو یہ ہے جو رب کریم کے دروازے سے پیٹ پھیر کے جاتا آداب شہانہ کا تقاضی یہ تھا اس بندے کی پشت میں ایک لات لگوائے دی جاتی اور اس کے لیے دروازے کو بند کر دیا جاتا اوہ بدبخت میرے دروازے کو پیٹ پھیر کے جا رہا ہے اب یہ دروازہ میشہ کے لیے بند کر دیا مگر اللہ رب العزت ایسا تو نہیں کرتے دروازہ کھلا رکھتے ہیں بندے کو چاہتے ہیں کہ میرے در پر آئے بلکہ علماء نے لکھا ہے ایک نوجوان جس نے ساری زندگی شیطانی شہوانی نفسانی کاموں میں برار دی حتی کہ بڑھاپا آگیا نوکری نہ رہی کوئی کمانے کا ذریعہ نہ رہا اولاد تھی نہیں بیوی بھی فوت ہو گئی اب وہ اکیلا کسی رشتہ دار کی گھر میں پڑا رہتا ہے تو وہ بندہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ جمال ہے نہ دنیا کی کوئی اور چیز ہے ہر وقت خانستا رہتا ہے اس کو رشتہ دار بھی کہتا ہے اے بڑے تمہارے خانستے کی وجہ سے میرے بچے پریشان ہوتے ہیں چلے جاؤ یہاں سے اس نے بھی دھکا دے دیا تو اس وقت میں بڑا اس گھر سے نکلتا ہے ہاتھ میں لاٹی پکڑی ہوئی ہے کمر ٹیڑی ہو گئی اب ہاپتا ہوا کھاپتا ہوا چلتا ہوا سوچتا ہے کہاں جاؤں کوئی در نہیں کوئی گھر نہیں محبت کرنے والی بیوی نہیں اولاد نہیں میں اکیلا ہوں بے سہارا ہوں اس وقت تجھے خدا کا دریاد آتا ہے کہ چلو میں اللہ کے گھر جاتا ہوں اب یہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے اللہ رب العزتی سے تانے نہیں دیتے جب جوانی تھی تجھے مسجد اس وقت کیوں نہ یاد آئی جب مال تھا تجھے مسجد کیوں نہ یاد آئی جب حسن و جمال تھا کیوں مسجد یاد نہ آئی اب تیرے پاس ہے کیا جسم پہ بوٹی نہیں پیٹ میں آنٹ نہیں اب تمہیں میرے پاس آنے کا وقت آیا اللہ تعالیٰ اس بوڑے کو بھی کوئی تانہ نہیں دیتے جب وہ اس بڑھاپے میں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تُو نے زندگی میں احساس تو کر لیا کوئی تیرہ پروردگار ہے کوئی تو تیرہ ہے جسے تُو اپنا کہہ سکتا ہے اے میرے بندے آ ایک بالشت آئے گا میری رحمت تیری طرف دو بالش چلے گی وَإِنْ عَتَانِي يَمْشِي عَتَيْتَهُ هَرْوَلَا تُو چل کے آئے گا میری رحمت تیری طرف دوڑ کے جائے گی اس اللہ کی رحمتوں پہ قربان جائیں جو اپنے بندے کا اس حد تک انتظار فرماتے ہیں اے کریم آقا آپ کتنا محبت کرنے والے پروردگار ہیں چنانچہ علماء نے لکھا ہے اللہ حرب العزت نے اپنی رحمت کے ایک ہزار حصے کیے ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا اس حصے کی وجہ سے آپس میں تم محبتیں دیکھتے ہو 999 حصے رحمت قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے ظاہر ہوگی اب اگر ماں کو کہا جائے تیرے بچے کو تکلیف دیتے ہیں تو ماں کبھی گوھارہ نہیں کر سکتی مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ الکم رضی اللہ نو نوجوان ہیں روح قبل نہیں ہو رہی نبی علیہ السلام بلال اور صحیب کو ساتھ لے کر ان کے پاس آئے پتہ چلا کسی وجہ سے ماں ناراض ہے نبی علیہ السلام نے اس کی والدہ کو کہا آپ بچے سے راضی ہو جائے وہ کہنے لگی میں ہرگز نہیں ہوں گی میرا دل بہت خفا ہے یب ماں نے انکار کر دیا نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ چنانچہ وہ گئے لکڑیاں لے کر آئے بھیر لگ گیا نبی علیہ السلام نے کہا اچھا اس کو ہم آگ لگائیں گے جب خوب آگ جلے گی تو ہم الکمہ کو اس کے اندر ڈال دیں گے بڑی عورت کو پتہ چلا پوچھنے لگی میرے بیٹے کو آگ میں کیوں ڈالیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے معاف نہیں کرو گی اس نے جہنم کی آگ میں بستو جا کر جلنا ہے ہم اسے یہیں آگ میں ڈال دیتے ہیں جب ماں نے دیکھا کہ معاملہ سیریس ہے کہتی ہے اچھا میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا ماں بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی اللہ رب العزت کا بھی معاملہ اسی طرح ہے اگر کسی کے دل میں یہ سوال آئے پھر تکلیفیں کیوں آتی ہیں پریشانیہ کیوں آتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو دھوتے ہیں معاف کرتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا خاند ایک کمرے میں بیٹھا ہے اسے دوسرے کمرے میں بچے کے روڑے کی آواز آتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ بچے کے پاس کوئی ہے جواب ملتا ہے کہ اس کی ماں موجود ہے وہ کہتے ہیں یہ کیسی ماں ہے پاس بھی ہے پھر بچہ رو رہا ہے اسے بتاؤ کہ ماں ہی تو رولا رہی ہے وہ حیران ہوگا ماں رولا رہی ہے جواب ملے گا ہاں بچے نے نجاست کر دی تھی نجاست میں لتھڑ گیا تھا ماں اسے صاف کر رہی ہے نئے کپڑے پہنا رہی ہے اور بچہ اس وجہ سے نہانے کی وجہ سے رو رہا ہے تو یہ بچے کا رونا ماں کی سختی کی وجہ سے نراضگی کی وجہ سے یا ماں کی دشمنی کی وجہ سے نہیں ماں کی محبت کی وجہ سے ہے ماں برداشت نہیں کرتی اس کے بچے سے بو آئے اس کے بچے کے کپڑے میلے ہوں وقتی رونے کو برداشت کر لیتی ہے لیکن بچے کو نہلا کے صاف کپڑے پہناتی ہے پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے دل یہی معاملہ انسان کا ہے دنیا میں رہتے ہوئے ایسے گناہ کر لیتا ہے اس کا باطن نجس ہو جاتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی نجاست اس کو باطنی طور پر ناپاک کر دیتی ہے اللہ رب العزت اس بندے کی نجاست کو پسند نہیں فرماتے وہ خود بھی پاک ہیں انہیں پاک بندہ اچھا لگتا ہے لہٰذا کوئی بیماری کوئی مصیبت کوئی پریشانی بندے پر بھیئی دیتے ہیں ان کا اصل مقصد بندے کی میل کو چہل کو اتارنا ہوتا ہے بندے کو پاک صاف کرنا ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اس طرح بیماری سے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا قربان جائیں اللہ کی رحمت پر کہ یہ بیماریاں بھی رحمت کی شکل میں آ جاتی ہیں بندے کو دھونے کے لیے آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے ان اللہ بن ناس لرعوف الرحیم اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑے رعوف اور بڑے رحیم ہے لہذا اگر کوئی بندہ زندگی بھر گناہوں میں پڑا رہا اور پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے خطا کی مجھے چاہیے میں اپنے رب کو مناؤں تو موت سے پہلے پہلے اللہ کا دروازہ کھلا ہے بندے کو چاہیے کہ وہ آئے اپنے رب کو منالے تاکہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے حتیٰ کہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں چنانچہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک گلی میں سے گزر رہا تھا ایک دروازے کے قریب جب پہنچا میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ایک ماں اپنے آٹھ نو سال کے بچے پر خفا ہو رہی تھی ناراض ہو رہی تھی کہہ رہی تھی تو ٹھیٹ بن گیا زدی بن گیا میری کوئی بات نہیں مانتا کام چور بن گیا کوئی کام نہیں کرتا اور کہہ رہی تھی اگر تم نے میری بات نہیں ماننی دفع ہو جاؤ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی غصے میں ماں نے جو بچے کو تھپ دکا دیا وہ بچہ گھر کے دروازے سے باہر آ گرا ماں نے دروازہ بند کر لیا وہ فرماتے ہیں میں اس بچے کو دیکھنے کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر وہ بچہ روتا رہا پھر بلاخر وہ اٹھا آئیستہ آئیستہ قدموں کے ساتھ اس نے گلی کے ایک کونے پہ جانا شروع کیا حتیٰ کہ جب کونے پر پہنچا وہاں جا کر پھر کھڑا ہو گیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو پھر آئیستہ قدموں سے واپس آیا اپنے گھر کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گیا تھکا ہوا تھا سو گیا تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا دیکھا تو بچہ دروازے پر ہی لیٹا ہوا ہے ماں کا غصہ تھنڈا نہیں ہوا تھا پھر وہ چہنے لگی جاتا کیوں نہیں چلا جا یہاں سے اگر تُو نے میری بات نہیں ماننی تو میں تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی جب ماں نے اسے پھر ڈانٹا بچے کی آنکھ کھولی وہ کھڑا ہوا آنکھوں میں سے پھر آسو آ گئے کہنے لگا امی جب آپ نے مجھے دھکا دے دیا تھا میں نے سوچ لیا تھا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں امی میں نے سوچا تھا میں کسی کا نوکل بن جاؤں گا مجھے کھانا بھی مل جائے گا مجھے رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی اور یہ سوچ کر امی میں گلی کے موڑ تک پہنچ گیا تھا لیکن وہاں جا کر مجھے خیال آیا مجھے روٹی بھی ملے گی کھانا بھی ملے گا ٹھکانا بھی ملے گا لیکن امی جو محبت مجھے آپ دیتی ہے وہ محبت مجھے پوری دنیا میں کھڑی نہیں مل سکتی یہ سوچ کے میں واپس آ گیا امی آپ ناراض ہو تو بھی آپ کا بیٹا ماف کر دے تو بھی آپ کا بیٹا جب بچے نے یہ بات کی ماں کی مامتہ جوش میں آئی اس نے بچے کو سینے سے لگایا میرے بیٹے اگر تو یہ سمجھتا ہے جو محبت میں تجھے دے سکتی ہوں وہ دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا میرا دروازہ کھلا ہے آجا گھر میں زندگی گزار لے ابن قیم رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا گناہ گار بندہ اپنے گناہوں پر نازم و شرمندہ ہو کر اللہ کے دروازے پر حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے الہی عبدکل آسیت آکا اللہ آپ کا گناہ گار بندہ آپ کے دروازے پر حاضر ہے مقرم بالظلوب وقد دعا کا اللہ اپنے گناہوں کا اکرار کرتا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہے فَإِنْ تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِزَا قَعَلُمْ اللہ اگر آپ معاف کر دے تو آپ کو تو یہ بات سجتی ہے وَإِنْ تَتْرُدْ فَمَيْ يَرْحَمْ سِوَاقَى اللہ اگر آپ مجھے دھکا دے دے تو پھر میرے لیے کون ہے جو مجھ پر رحم کرنے والا ہو عجیب بات ہے دنیا کی روٹی کا سوال کرنے والا کسی دروازے سے خالی چلا جائے اس کو کوئی حسرت نہیں کوئی افتوس نہیں دوسرے دروازے پہ چلا جائے گا نہ ملی تیسے دروازے پہ چلا جائے گا مگر معاملہ تو انسان کا ہے اگر وہ اللہ حرب و عزت کے دروازے پر آیا اور یہ دروازہ نہ کھلا اب اس کے لیے دوسرا کوئی دروازہ نہیں جو اللہ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے وہی شقی ہوتا ہے ہم اللہ حرب و عزت کی رحمت کو سوچیں اور اپنے گناہوں پر نظر ڈال کر آج کی اس محفل میں یہ فیصلہ کریں اے کریم آج تک ہم اپنے زندگی غفلت میں گزارتے رہیں نمازوں میں سستی ہوتی رہی پردے میں کتاہی ہوتی رہی زبان سے دوسروں کی غیبت ہوتی رہی بہتان بازی ہوتی رہی اے اللہ آج ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوا ہم آج کے بعد ایک نیک عورت بن کر زندگی گزاریں گی اے اللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گی اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کسی گھر کی عورتیں چل کے کسی دروازے پہ آ جائیں لوگ تو قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں عورت چل کے آگئی ہے اگر دنیا دار انسان عورت کے آنے کا اتنا لحاظ کرتا ہے ذرا عورتیں سوچیں آج وہ اپنے گھروں سے چل کے اللہ کے اس گھر میں آ کر بیٹھ گئی ہیں اے مولا ہم آپ کو منانا چاہتی ہیں اللہ ہم اپنے دل کے غم کس کو سنائیں آپ ہی تو سینوں کے بھید جاننے والے ہیں اللہ ہمارے حال پر ترس کھا لیجئے ہم پر رحم فرما دیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے جب اس طرح ہم سچی توبہ کریں گے یقیناً اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے آئندہ ہمیں نکوکاری پریزگاری کی زندگی نصیب فرمائیں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ